باقی تو غریب ملک ہیں وہ کہہ رہے ہیں کشمیر پہ خاموشی اختیار کر لو اور اسرائیل کو تسلیم کر لو تو یہ تو نہیں ہو سکتا آپ کو ایک بہت ہی اگر کچھ اپنی ڈیمانڈ رکھی تھی جسے لے کر انہیں تگڑا جھٹکا لگا ہے اور پاکستان کا یہ بترکار حارون رسید آپ جانتے ہیں اس بترکار کو اسٹیبلسمنٹ پاکستانی آرمی کا ہی بندہ ہے ہمیشہ ایسی کچھ باتیں کرتا ہے جسے مطلب سن کر آپ کو کافی ہسی آئے گی تو چلیے دوستہ بے نہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے بارے میں کرتے ہیں بات آپ سے رہے گی ریکویشٹ پلیس شاہل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ باکس میں اپنے سوچاؤ جو روز شیئر کیجئے اور اب ہم سے کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں شاہ محمود کے ساتھ یہ جو سلوک ہوا ہے یہ سلوک بھی بیان کرنے آرمسہ ہمارے کسی وزیر خارج کے ساتھ کبھی ایسا برا سلوک تو نہیں ہوتا کوئی مشترکہ اعلانی اگر نہیں تو چلے اتنی خطرناک بات نہیں ہے کوئی زورانہ نہیں کوئی اشائیہ نہیں صدر سے ملاقات نہیں صرف وزیراعظم سے ملاقات ہوئی اپنے سوارت خانہ میں اپریس کانفرنس کرتے ہیں ویزوں پہ ہر قسم کے ویزوں پہ پابندی ہے ہم پہ ایران پہ ترکی پہ انڈیا پہ پابندی نہیں ہے اور کیا وہ کارنامہ انجام دے دیکھے آیا ہے جس کا وہ ڈنڈورہ پیٹ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ یہاں جب وہ نمائش ہوتی ہے اس کو ایکسپو کرتے ہیں نمائش آئے اس کو پتہ نہیں ایکسپو کہنا کیوں ضروری ہے تو وہ ایکسپو میں ہم نے درخواست کیا اس پہ وہ غور کریں گے درخواست کیا حرون صاحب جی وہ ہو نہیں اگلے سال اکتوبر میں ہے اس کے لئے درخواست کیا ابھی تو کرونا ہے ابھی تو ہو ہی نہیں سکتی میں حرون صاحب آپ کے الفاظ دیکھ رہی ہوں ہم نے درخواست کیا اور وہ اس پہ غور کریں گے وہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ایکی ڈیمانڈ ہے دو ایک چودری تو ہیں ہمارات والے ہیں ایک چودری ہیں سعودی ربلے باقی تو غریب ملک ہیں وہ کہہ رہے ہیں کشمیر پہ خاموشی اختیار کر لو اور اسرائیل کو تسلیم کر لو تو یہ تو نہیں ہو سکتا آپ کو ایک بہت ہی احتیاط کے ساتھ چلنا ہوگا ایک بیلنس قائم کرنا ہوگا ایران اور ترکی وہ کہتے ہیں کہ ترکی پہ آپ ریج رہے ہیں یہ جو ڈراما ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنے بلین ڈالر میں ہمیں پڑا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم ہمارا موقع تو غلط نہیں ہے ہم جو مرضی ڈراما دیکھیں کوئی ہم پہ پپندل لگا سکتا ہے اچھا ان کا دشمن کون ہے آپ سمجھ رہے ہیں عربوں کا دشمن اسرائیل ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا دشمن ایران ہے مسلمان مسلمان کا دشمن نہیں ایران بھی کم متصب نہیں ہے عرب بھی متصب ہے مگر یہ وقت یونٹی کا ہے لیکن اسرائیل یونٹی تو ہے جب ذاتی مفادات سے اوپر اٹھ چکے ہیں کیا کسی عرب ملک میں کوئی حکمران عوام کا منتخب کیا ہوا ہے یہ تو کہہ رہے ہیں داندلی ہو گئی زیادہ تو یہ ہے نا کہ کچھ چیٹوں پہ داندلی ہو گئی چلو فرج کیجئے مان لیں بھل لوگوں نے ووٹ تو ڈالے نکلے تو صرف وہاں کوئی ووٹ ڈالتا ہے محصر میں کون ہے ایک پہجی اور کتنے لوگوں کو وہ فانسی دے چکا ہے کتنے بتائیے تین سو آدمین کو تو فانسی بو دے چکا تین سو اور اس کے خبر بھی نہیں شبتی باقی بادشاہ ہیں حارم صاحب ہم اتنی کمزور پوزیشن میں ہیں مگر انڈیا ہم سے زیادہ کمزور پوزیشن میں ہے کیونکہ وہ اندر سے ٹوٹ رہا ہے پھر جو ہم سرجیکل سٹرائک کے بعد کر رہے تو اس کو اس کی وجہ ہو رہا ہے نہیں نہیں کوئی سرجیکل سٹرائک نہیں دیکھئے بات یہ ہے یہ خواب تو میں دس سال سے ایک آپ کو پتہ زمانہ تھا کہ جب چیف ہف آرمی سٹاف بریفنگ دیا کرتے تھے اور ہم اس میں جایا کرتے تھے اور میں ذاتی طور پر بھی بہت دفعہ ایک چیف ہف آرمی سٹاف سے ملا دوسرے سے بھی ملا اس وقت یہ یعنی دو ہزار سات میں آٹھ میں نو میں دس میں یہ باتیں سننے میں آتی تھی خواہش تو ان کی یہ ہمیشہ رہی ہے کہ پاکستان کے چھوٹے سے علاقے پر قبضہ کر کے پاکستان سے سرندر کریں لیکن انڈیا وہ جنگ نہیں لڑے گا جب وہ جیت نہ سکتا ہو اس کی کمزوری کیا ہے اس کے پاس وہ لڑنے والا نہیں ہے سرگودہ میں ایک توپچی کو یہ حکم دیا گیا سکسٹی فائیو کی بار میں کہ یہ جہاز جو آ رہے ہیں یہ ہمارے ہیں پاکستان کے اس پہ توپ نہ چلا دینا ٹھیک ہے اس نے وہ جہاز مار گرایا اور وہ انڈیا کا تھا اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیسے پتا چلا انڈیا کا ہم نے تمہیں تو کہا تھا پاکستان کا اس نے ایک فکرہ کہا در زمان پنجابی ساب آواز ساڑھے جاز دینے سے کیا آواز ہے اتنی حصیات تیز ہو جاتی ہیں دیکھنے جو پاکستانی سویلجر ہے اس کے کوئی بدل نہیں دوسرے ایکوپمنٹ میں اگرچہ ہمیں اب وہ مزائل سسٹم چاہیے جو ترکی نے خریدا ہے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں جو روس نے بنایا ہے جس کی رفتار کوئی سترہ اٹھارہ ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ ہے جہاز ہے دنیا کے بہترین جہاز سے پانچ چار گناہ تیز وہ چار سو کلومیٹر اگر فاصلے پہ ہو جہاز چار سو کلومیٹر پانچ سو کلومیٹر تو اس کو گرایا جا سکتا ہے لیکن ہمارے پاس میزائل اچھے ہیں انڈیا ابھی وہ خریدنے والا ہے لیکن حرون صاحب سرجکل سٹائک کی وہ کہتے ہیں قابل اعتماد معلومات تمہارے پاس موجود ہیں یہ مشیر قومیٹر سلامتی موید یوسف صاحب فرمارے ہیں وہ تو ہمیشہ سے پلان کیے بیٹھے ہیں لیکن کریں گے تو اس کی پرائز کیا ہے جو جاہ لگ نے کہا تھا ان سے رجیب گاندی سے کہ تمہارا تو نام و نشان مٹا دیں گے لمبی جنگ نہیں ملڈ سکتے کون تھی جنگ انہیں ہم سے جیتی ہے بھائی مشرقی پاکستان میں ہماری تو صرف دو ڈویین آرمی تھی اور احامی بغاوت تھی اور سیاسی مسئلہ تھا اور اقتدار کے تین حریص جنرل جنرل ساری یایہ خان اور شیخ مجیبر رحمان اور بھٹو جو ہے وہ ایک دوسرے کے درپیت ہے اور شیخ مجیبر رحمان کے کلیم تو ایک لحاظ سے ٹھیک تھا کہ اس کی مجاریٹی تھی بھٹو صاحب مرکز جیو قومد میں اس سکیس حساب پر مانگ رہے تھے اور یا یا ہاں کس خوشی میں کہہ رہا تھا کہ مجھے باقتیار صدر بناو ٹھیک لیکن آرم صاحب یہ ماننا پڑے گا اندرونی محاصبہ ابھی ہم کمزور ہیں خارجہ محاصبہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے ہم صرف پاکستان قائم نہیں کر سکتا قوموں پہ مشکل وقت آتے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے طاقت ایک نفسیتی چیز ہے محسلمانوں کا سب سے سنیری دور کون سا ہے جناب عمر فاروق عاظم کا دور کہہ جاتا ہے جناب عبو بکر صدیق تو سبہ دو سال کا عرصہ ہے اور اس میں بغاوت بس ختم کر دی گئی ٹھہرا ہو آ گیا یہاں پر پاکستانی میڈیا کا ویڈیو ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں دوستو اس پترکار حارون رسید نے کچھ ایسی عجیب سی بات کی ہے کہ آپ کو سنکا کچھ نہ کچھ شروکنگ لگا ہوگا یا ہنسی آئی ہوگی اس نے بولا کہ پاکستان کا ایک توپ چلانے والا جو مطلب آرمی کا ان کی پاکستان آرمی کا بندہ تھا اس نے انڈین آرمی کا جہاج گرا دیا تھا تو پاکستانی آرمی نے اس سے پوچھا ایسا تم نے کیسے کیا تو میں کیسے پتا تھا اس جہاج میں مطلب یہ پاکستان کا ہے انڈیا کا تو اس نے بولا کہ اس کی آواج پاکستانی جہازوں سے ڈیفرنٹ ہے مطلب آپ سوچیں کہ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کیول پاکستان میں ہی ہو سکتی ہے اور ان کے مطلب آرمی والوں کے کان میں ہی ہو سکتی کس طریقے کی بے وکوفی ویری باتیں کرتے ہیں مطلب کیا بھائی کوئی سڑک پہ بلٹ جا رہی ہے اور ایک پیسن جا رہی ہے تو آپ پہچان جائیں گے ایسا کچھ ہوتا ہے کیا جہاج میں مطلب کس طریقے کی عجیب سی بات کرتے ہیں یہ لوگ مطلب ان کی آرمی کا اگر اس طریقے سے کام چل رہا ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے کہ بھائی کان سے میں اب آج پہچان لوں گا جہاج کی اور پھر میں انڈین آرمی کا جہاج گرا دوں گا اس طریقے سے اگر ان کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے تو بہت اچھی بات ہے انڈیا کے لئے اور اس پترگار دیکھیں آپ نے کس طریقے کی بات کی ہے اور ان کے جو فورن منسٹر سامحمود کوریسی جو گئے تھے عرب دیسوں میں مطلب گئے تھے مینلی یو ای اور ساؤدی ریبیا جو پاکستانیوں کو ویزا کی پروپلم آ رہی ہے مطلب انہیں بین کر دیا گیا ہے انہیں برگ پرمیٹ بھی نہیں دیا جا رہا ہے ان کی جو لوگ ہیں وہاں پر لے پر کام کر رہی انہیں ریٹن کیا جا رہا ہے کہ بھائی نکلو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اس مدعے کو لے کر پاکستان کے فورن منسٹر وہاں پر گئے تھے لیکن انہیں مل گیا بابا جی کا ٹھول وہاں پر انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تو انہوں نے کیا کر دیا وہاں پر بولا کچھ تو کرنا ہے کچھ تو کریں گے انڈیا خلاف پر ایک پریس کانفرنس کر دی اور وہاں پر پریس کانفرنس کر کے بولا انہوں نے کہ بھارت ہمارے اوپر پھر سے ایک سرجیکل سٹرائک کرنے پالا ہے موڈی جو کسانوں کا ماملہ چل رہا ہے اسے مطلب ہٹانے کے لیے بھارت پاکستان سے چھوٹی موٹی وار کر سکتا ہے اب مطلب ان کا لوجک آپ کو پتا ہے بھارت میں اگر الیکشن چلے گا تو وہاں پر وہ لوگ گھورا جاتے ہیں کہ یہاں پر کوئی موڈی حملہ کرے گا الیکشن جیتنے کے لیے ان کا یہ لوجک رہتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا گھڑیا لوجک ہے اور یہاں پر حارم رسید نے مطلب دھیرے سے یہاں بات بھی بول دیا ہے کہ عرب دیس جو ہے مینلی سعودی اریویہ اور یو ای پاکستان پر پریشر ڈال رہا ہے کہ قسمیر قسمیر کرنا بند کرو قسمیر بلکل بکواس مت کرو قسمیر پر اور اسرائیل کو consider کرو as a country اور قسمیر قسمیر کرنا چھوڑو اگر ایسا نہیں کرو گے تو آپ کی چھٹی ہو جائے گی اور اس پر اس پر میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے تاہر گورا اور حامد بسانی کا بہت جبرجس ویڈیو آپ میری ویڈیو اپلوڈ لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں اسی ٹاپک پر مطلب سعودی اریویہ اور یو ای پریشر ڈال رہے ہیں کہ اس پر پاکستان پر کی قسمیر پر بات کرنا بند کر دو اس پر میں نے بہت جبرجس ویڈیو اپلوڈ کیا آپ جرور دیکھئے گا تو دوستو اس پترکار پر آپ کچھ بولنے کے لئے ہے نہیں میرے پاس تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سو جاؤ جروری